تو بہت ہی اچھا بزنس ہے آج سے تیرہ سال پہلے میں نے یہ بزنس چالو کیا تھا کتے سال پہلے؟ تیرہ سال پہلے اور دیٹ ٹائم آئی وز بیری ینگ ساڑھے اکیس سال کا تھا میں تب میں نے یہ بزنس چالو کیا اور میں ڈونڈ رہا تھا بزنس جیون میں کچھ کرنے کا کیونکہ میں بہت ہی گریب پریوار میں پیدا ہوا تھا اچھی پڑھائی لکھائی کی لیکن اس کے بعد کوئی نوکری نہ ملی تو میرے کوئی ایک رستہ ملا کہ میں پڑھانے لگا کوچنگ میں پڑھانے لگا آگرہ میں ایک جگہ ہے وہاں پر میں اپنی کوچنگ چلاتا تھا اور بہت ہی آسان چھوٹی سی گریبی کی جندگی جی رہا تھا میرے پاس اس ٹائم ویکل دو ہزار میں میں نے پیسے کمانے چالو کیے پات کر رہا ہوں سمجھ آرہا آپ کو؟ چالو رکھیں؟ دو ہزار میں میں نے پیسے کمانے چالو کیے ٹو تھاؤزن میں اور دو ہزار سے پہلے میں ایک بھی روپیا کماتا نہیں تھا صرف پڑھتا تھا میرے پتا جی چھوٹی موٹی مجدوری کا کام کرتے تھے اور میں پڑھائی کرتا تھا میرا ایک ہی کام تھا پڑھائی کرنا اور I was the very brilliant student کیسے؟ UP board میں جب بلکل نکل نہیں ہوتی تھی تب میرے 89% نمبر آتے تھے 89% سمجھ آرہا ہے؟ کیوں؟ میرے کو کیا لگتا تھا؟ سب بات پہ تالی بجاؤ گے تو آپ کی تالی خرچ ہو جائیں گی سن لو تو میرے کو کیا لگتا تھا اس ٹائم کی جندگی بنانے کے لیے آدمی کو بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھائی لکھائی کرنی چاہیے وہ میں اس ٹائم کر رہا تھا اور پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد بی کوم فرس کلاس پاس کیا انٹرمیڈیٹ فرس کلاس ایم کوم فرس کلاس چارٹڈ اکاؤنٹ سی اے سمجھتے ہو آپ لوگ؟ کتے لوگ سمجھتے ہو؟ اچھی بات ہے چارٹڈ اکاؤنٹ میں فائنل میں ڈراب کیا میرے کو کیا لگتا تھا کہ امیر بننے کے لیے یا تو پروفیشنل بننا پڑے گا یا تو سرکاری نوکری لگانی پڑے گی اور نہ میری سرکاری نوکری لگ پائی اور نہ میں پیسے کی تنگی کے کارن پروفیشنل بن پایا سی اے نہیں بن پایا تو میں جب اچھی طریقے سے پڑھائی لکھائی کیا تو ایک ہی رستہ بچا کہ میں جو پڑھا ہوں اس کو میں پڑھاؤں لوگوں کو اور میں نے کوچنگ کھولی ٹو تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو ہزار تین تین چار سال تک میں نے پڑھایا اور چار سال کی محنت کے بعد میں کیا کماتا تھا اس ٹائم جاننا چاہتے ہو چھ سات ہزار روپے کماتا تھا کوئی میرے سے ایک گھنٹہ پڑھنے آتا تھا میرے کو ڈیڑھ سو روپے دیتا تھا کوئی میرے کو دو سو روپے دیتا تھا ڈیڑھ سو دو سو ڈائی سو میکسیمم فیس ہوتی تھی اس ٹائم اور میں ہر مہینہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا پڑھائی کے اور کبھی بھی کوچنگ میں ایک ہی تاریخ کو سارے لوگوں کی فیس آ جاتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے میرے کو تو مہینہ بار آتی تھی روچ کسی کے سو دو سو تین سو روپے آتے تھے اور کوچنگ اتنا ڈگنیٹی کا کام ہے کہ اگر آپ کسی کو جبردستی مانگ بھی لوگیں اگر وہ نہیں دے رہا ہے دس دن لیٹ کر رہا ہے تو اگلی بار سے گھراغ بھی چلا جائے گا سمجھا رہا ہے تو ایسے کئی بار ہوا میرے ساتھ تو پانچھے سات ازار روپے کما کے میں بڑا تنگ آ گیا تھا ان دنوں اور میرا ایک بیکل تھا اس ٹائم باہن تھا میرے پاس جاننا چاہتے ہو کونسا بجاج پریہ اسکوٹر تین گیئر کا چار گیئر کا نہیں ہوتا تھا تین گیئر کا بجاج پریہ اسکوٹر گری کلر کا میرے پاس تھا میں اس سے کوچنگ جاتا تھا پڑھاتا تھا یہ کب کی باتیں ہیں جب میں 21-22 سال کا تھا سمجھا رہا ہے اور شروعات تھی میرے کیریئر کی لیکن میں کچھ ڈونڈ رہا تھا میں نے اس بیزنس کو چالو کر دیا یہ پلان دیکھ گیا میرے کو اور اس دن میرے سپنے جو تھے وہ دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور سپنوں میں جان آگئی کہ کچھ کیا جا سکتا ہے اس بیزنس کے مادیم سے اور اس دن کا دن ہے 28 سیپٹیمبر 2003 کو میں نے ایک پلان دیکھا تھا اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے نہ تو میں مانا ہوں نہ کسی کی باتوں میں آیا ہوں نہ گھورایا ہوں نہ رکا ہوں نہ تین دن کے لیے کام کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی بند کیا ہے اور آج تیرہ سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں میرے کو وہ جو بجاج پریہ ساڑھے چار ازار کا اسکوٹر ہوتا تھا وہ چالیس لاکھ روپے کی اورڈی کار میں بدل گیا ہے سمجھا رہا ہے وہ جو اکیلا دیوین شرما ہوتا تھا جو کبھی پڑھاتا تھا تو پیسے آتے تھے نہیں پڑھاتا تھا تو پیسے نہیں آتے تھے اتوار کے دن بھی اگر کام نہیں کرے گا تو پیسے نہیں آتے تھے آج دو لاکھ لوگوں کی ٹیم بن گئی ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ایک گریب دیوین شرما جو دو ازار تین میں ہوا کرتا تھا وہ آج کل دو ازار سولہ میں رہیس دیوین شرما بن گیا ہے تھانک یو میری مچ دس ازار روپے مہینہ کمانے کی سوچ تھی ایک کے پیچھے چار جیرو ایک کے پیچھے کتنے جیرو چار جیرو دس ازار روپے کمانے کی سوچ تھی جب میں اس بیزنس میں آیا تھا لیکن مجھے خوشی ہے آپ کو بتاتے بتاتے کہ دس ازار کے بعد بیس پچاس ایک لاکھ روپے کا سپنا بنا وہ بھی کمائے پھر ایک لاکھ کے بعد دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ کا سپنا بنا وہ بھی کمائے آج کل میرا جو ایوریج آتا ہے وہ بارہ تیرہ لاکھ روپے مہینے کا آتا ہر مہینہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جب میرے کو بارہ تیرہ لاکھ روپے مہینہ نہ آتے ہوں